ملیٹری کوٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ کرنا ہے محترم بینچ بیٹھی بھی ہے ہم پر امید ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا کیونکہ یہ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے سیویلینز ہیں اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے آئین کے مطابق کہ سیویلینز کا ملیٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ہم انویسٹگیشن کو ویلکم کرتے ہیں کچھ عرصے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ نو مائی کا جوڈیشل اس کی انکوائری ہونی چاہیے یہ ہم نے ان سے ایک سال پہلے جناب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر کسی شخص نے قانون توڑا ہے اس کو سزا بھی ملنے چاہیے لیکن سیویلینز کوٹس میں جہاں آپ کو پورے آرینی حقوق محسر ہیں جہاں وہ کلا آپ کو ڈیفنڈ کر سکتے ہیں جہاں آپ کے رشتہ دار آپ سے مل سکتے ہیں اس وقت جو جن لوگوں کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل چل رہا ہے ان کی خاندان بہت پریشانی میں ہیں ان کے گھروں میں ہر دن ایک امتحان ہے بہت سے اپنے رشتہ داروں سے مہینوں سے مل نہیں سکے بہت تکلیف کی حالت ہے اور یاد رکھئے یہ سیویلین ہیں پولیٹیکل ورکر ہو سکتے ہیں دہشتگرد نہیں ہے اس لئے ہم یہ توقع رکھتے ہیں انصاف پر مبنی ایک فیصلہ جس میں ہمدردی سے اس بات کو ذریغور لائے جائے گا کہ یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں عام پاکستانی ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ ملتشمن نہیں ہے یہ جیٹ بلیک ٹرررسٹ نہیں ہیں ماضی میں دہشتگردوں سے بھی بات ہوئی ہے جب پارلیمنٹ بیٹھی اور انہیں کہا کہ آپ بات کیجئے اگر معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہوتا ہے لیکن جب نہیں ہوا تو پھر آپریشنز کی طرح بھی ریاست گئی حکومت گئی لیکن یہ تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں یہ تو سیویلین ہیں یہ تو سٹوڈنٹس ہیں یہ تو عام پاکستانی ہیں جو آپ کی طرح میری طرح زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہے اس لئے انتہائی ایک دردمندانہ انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان پاکستانیوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک ضرور کرنا چاہیے ان کو موقع دیا جائے کہ کم از کم ایک بار پھر یہ عام زندگی میں واپس آ سکیں یہ محبت وطن پاکستانی ہیں یہ پاکستان سے ریاست پاکستان کے اداروں سے یہ پاکستان کے آئین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اسی طرح آج عدد کیس میں پھر آرگیومنٹس چل رہے ہیں میں ادھری سے آ رہا تھا اور حکومتی بکلاہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لنگر آن کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک شرمناک ترین کیس ہے عدد کیس جس میں ایک ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شادی ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری آئین اور ہماری سنت اور ہمارا معاشرہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح عدد کیس میں کیا گیا اور جس طرح مانیکہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے قابل شرم ہے انسان اس پر بات کرتے ہوئے شرماتا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک لغف کیس عمران خان وزیراعظم پاکستان کے خلاف آپ کو کوئی ابیوز آف پاور نہیں ملا آپ کو ان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ملی کوئی ایون فیل اکاؤنٹ نہیں ملے آپ کو ان کے خلاف کوئی سوز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نہیں ملے کوئی سر محل نہیں ملا کوئی ظلم نہیں ملا یہاں کی ذرستدار کو ناجائز بھرتی نہیں ملی کچھ نہیں ملا تو آپ کو عدد کیس مل گیا اگر بات عدد کیس پہ آگئی ہے تو پھر آپ ہار مان رہے ہیں اور ابھی لائر کنونشن ہے اور انشاءاللہ رول آف لاو پہ جو لائر کنونشن ہے پاکستان کے وقلاء قانون اور آئین کے لئے کھڑیں وہ آئے انشاءاللہ باقی دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے لیکن آج اہم ترین کیس ہے ملٹری کورٹس کا اور اس کے حوالے سے ہمارا واضح موقف ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بلکل نہیں ہونے چاہیے اور خاص کر یہ دویشتگرد نہیں ہے عام پاکستانی ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں بہت شکریہ